السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج حرم کے امام محر المعکلی کی آواز میں سورة الفاتحہ کی مش کرنا کی کوشش کریں گے وقوف آپ نے اپنے اچھے کرنے ہیں ارام ارام سے مش کرنی ہے سپیڈ اپ کی صلح ہونے چاہیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب جو آخر میں تین سے چار دفعے لائے گیا ہے یہ سیکھنا ہے آپ نے جیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب یہ ارام ارام سے جب آپ پرکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک افتر رہ جائے گا سیکھنے میں آ جائے گا آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی دیکھیں کوشش ہر نے یہ کر رہی ہے کہ ایک آیت میں ہلائے اور دوسری سمپل پڑھیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں دوسری آیت نہیں ہلائے یا بسم اللہ نہیں ہلائے سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین عرام رام سے چین سے چار دفعہ ہلائے ہیں عالمین الحمدللہ رب العالمین اسی طرح آگے دوسری آیت نہیں ہلائیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تیسری آیت میں دوبارہ ہلائیں گے اور تین سے چار دفعہ آرام آرام سے مالک یوم الدین اسی طرح چوتھی آیت میں نہیں ہلانا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین سمپل پڑی ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اب اگلی دو آیات ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر وقف کرنا ہے تو اگلی آیت یعنی پانچویں آیت کے وقف میں ہلانا ہے ایک بار میں وقف کرکی کوشش کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت عليهم اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین اسی طرح آخر میں ولا الضالین آپ نے دوبارہ ہی لانا ہے آرام آرام چین سے چار دفعہ آخر میں لا الضالین غیر المغضوب عليهم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعیم اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین آپ بھی کوشش کریں بار بار مشک کریں انشاءاللہ آپ بھی اس طرح پڑھ سکیں گے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ